بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فروٹ سٹرابری سینڈوچز کی ریسپی اور ڈیفرنٹ آئیڈیاز کہ کس طرح سے آپ ان سینڈوچز کو بنا کر ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اوویسلی سٹرابری کا سیزن انڈ ہے تو آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ بہت اچھا فروٹ ہے اور سب ہی اس کو بہت پسند کرتے ہیں ان سینڈوچز کو کورین فروٹ سینڈوچز بھی کہا جاتا ہے اور کوریا میں بہت زیادہ مقبول ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ایون جپان میں بھی ان کو فروٹ سینڈوز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ان کے بہت زیادہ فیورٹ ہیں اور بیکریز میں بھی مل جاتے ہیں تو ہمارے ہاں میں بھی آپ نے کم دیکھے ہوں یا لوگ ان کو نہیں بناتے تو آج آپ یہ ایک نیو ریسپی اور آئیڈیاز دیکھ سکتے ہیں اور ان کو بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ لکھ میں بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں بہت آئی کیچنگ ہے اٹریکٹیو لگ رہے ہیں اور فلیور میں بھی یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں سو آپ اس کو بریک فاسٹ میں لنچ میں یا چی چائم میں بنا سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ پکچرز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سٹرابری کو سینڈوچز کے میڈ میں رکھ کر ہم ساتھ کریم کو یوز کر کے اور اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو مہمانوں کے آگے بھی پیش کر سکتے ہیں سو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ بھی کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو سو مچ کیپ انچوائنگ یہ آپ ڈیفرنٹ آئیڈیاز دیکھ سکتے ہیں نیوٹیلا اور براؤن پریڈ کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور فریش کریم ہیوی کریم لے کر آپ اس میں چیز مکس کر کے اور کیسٹر شوگر کو مکس کر کے آپ ان کے درمیان میں لگا سکتے ہیں اور سٹرابریز کو کس طرح رکھا جاتا کس طرح سے کٹ کر کے ان کی یہ شیپ آتی ہے یہ آپ اینڈ پر ویڈیو میں دیکھیں گے میں نے اینڈ پر اس کو بنانے کا طریقہ بھی شیئر کیا ہے ویڈیو دی ہے ان پکچرز کے علاوہ سو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور انچوائے کریں تینکیو سو مچ اور یہ آپ سٹرابری کیک آئیڈیاز بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو اپنے کیکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں سٹرابری کو بہت اچھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے بہت ہی یمی لگتی ہے یہ کریم کے ساتھ اور سب کی یہ بہت فیوریٹ ہوتی ہے ساتھ آپ کا یہ ایک بہت اچھا سا ڈیزرٹ بن جاتا ہے آپ کی سویٹ ڈش بھی بن سکتی ہے اور یہ آپ پنکش کلر میں دیکھ سکتے ہیں سٹرابری سمودھی بھی آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور کیوی کا یوز بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فروٹس آپ سٹرابری کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لک میں بھی کتنے اچھے ہیں اور کھانے میں یقیناً مزے کے ہوں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور انڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ انڈ پر ہی آپ سکھیں گے کہ کس طرح سے ان سینڈوچز کو بنایا جاتا ہے اور آج کے بعد آپ کے یہ اگر آپ نے ایک پر ٹرائے کر لیے تو ضرور آپ کی فیوریٹ ہو جائیں گے بنایا جائیں گے پر ٹرائے کر سکتے ہیں آپ میں پر ٹرائے کر سکتے ہیں جائیں گے 20 ڈیرمو مزید سب سے پہلے آپ فرش کریم لے کر اس میں کیسٹر شوگر ایڈ کر کے اور چاہیں تو تھوڑا سا کارٹچیز بھی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ویپٹ کر لی جیے اور پھر ہم بریڈ سلائس لیں گے اور اس کے اوپر کریم کو اس طرح سے سپریڈ کریں گے اور دن سٹرابریز کو اس شیپ میں رکھیں گے اور آپ چاہیں تو سٹرابری کے ساتھ ادر فروٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کو رکھنے کے بعد سٹرابریز کو اگین اس کے اوپر ہم اپنی ویپنگ کریم ڈالیں گے اور اچھی طرح سے سپریڈ آؤٹ کریں گے کریم کو لگانے کے بعد اچھی سی اس کی کوانٹیٹی آپ نے اپلائی کرنی ہے اوپر اور پھر ہم اس کا دوسرا سلائس رکھیں گے اور اس کو ریپ کر دیں گے کلنک فائل آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو اس سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور اس طرح سے آپ شارپ نائف کے ساتھ سینٹر میں سے کٹ کریں تو کٹ کرنے کے بعد آپ اس کی وہی لک اور شیپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ پہلے پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے شاندار سے سٹرابری سینڈوچز تیار ہیں